مایوس ہو رہے ہیں اور یہ بات بھول رہے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں سے رستے بنا دیں گے جہاں سے آپ کی ساری امیدیں آپ ہار چکے ہوں گے وہاں ممکن کر دیں گے جہاں سے آپ کو سب کچھ نہ ممکن لگ رہا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نہ تو آپ کے رب نے آپ کو اکیلہ چھوڑا ہے اور نہ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے بیزار ہوئے ہیں آپ نے کیسے سوچ لیا کہ آپ کی دعائیں اب بھی قبول نہیں ہوئی تو آگے بھی قبول نہیں ہوں گی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند آ جاتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چن لیتے ہیں دعاوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انتظار کرتے ہیں ان لوگوں کا اور پسند آ جاتے ہیں وہ لوگ جو گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں تو آپ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب آپ کے لیے رستے آسان کر دیئے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہی ناممکن کو ممکن کر دیں گے نہ لاحاصل کو حاصل بنا دیں گے آسانیہ کر دیں گے آپ کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی بہت جلد آپ تک ہر کھوئیوی چیز واپس لے آئیں گے جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے اندھیرے کھوئے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام تک لایا تھا تو آپ کیوں فکر مند ہو جاتے ہیں ذرا سی تاخیر سے کیوں گھبرانے لگ جاتے ہیں اللہ پاک کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصدیت ضرور چھپی ہوئی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے راز نہ ہی آپ اور نہ ہی ہم جان سکتے ہیں اللہ پاک جس چیز کا خیال آپ کے دل میں ڈالتے ہیں تو کہی نہ کہی نصیب میں اس کی جگہ ضرور ہوتی ہے اسی لیے آپ کے دل میں وہ چاہ ڈالی جاتی ہے نا آپ دعا کیجئے اگر کچھ آپ کے نصیب میں نہیں لکھا تو وہ بھی لکھ دیا جائے گا اب بھی نہیں مل رہا تو پھر مل جائے گا نا آپ کیوں ہمت آرتے ہیں جو چیز اللہ پاک آپ کے دل میں ڈال رہے ہیں اس کے لیے دعا کیجئے ممکن ہے وہ آپ کو اسی طرح ملنی ہو کہ آپ دعا کریں گے تو پھر آپ کو دی جائے گی زندگی کی تلخیوں سے پریشان ہونا چھوڑ دیجئے زندگی بہت خوبصورت احساس ہے اس احساس کو محسوس کیجئے اللہ سبحانہ و تعالی کی دیوئی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے اپنے لئے بھی آسانیہ کیجئے لوگوں کے لئے بھی آسانیہ کیجئے اللہ سبحانہ و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ضرور ساتھ دیتے ہیں ان لوگوں کا جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی سے مدد مانگتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے دعا کا خیال اسی لئے تو ڈالا ہے کہ آپ مانگیں اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو عطا کریں تو بس پھر کس بات کی پریشانی ہے کس بات کی بے چینی ہے اپنے آپ کو پرسکون کر لیجئے اور اللہ پاک کو اپنے دل کی باتیں بتایا کریں جیسے اللہ پاک آپ کو سن رہے ہیں آپ یقین کیجئے آپ کو جواب ملے گا اور آپ کو بہترین طریقے سے جواب دیا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالی کے ہر کن کے بعد موجزات ہونے ہیں اور انشاءاللہ اب آپ کے لئے بھی موجزات ہونے ہیں نا اللہ سبحانہ و تعالی نے وہاں سے آپ کے لئے وسیلے بنا دینے ہیں جہاں سے آپ کی سوچ بھی نہیں شروع ہوتی ہوگی اور آپ سوچ سوچ کر تھک بھی گئے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالی اگر آپ کو کسی آزمائش میں ڈال بھی رہے ہیں آپ کے لئے بہتری کا سبب بن جائے گی اور پھر آپ حیران ہو جائیں گے جب آپ کی دعا قبول ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گی بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے پریشان نہیں ہونا مشکلات سب پر آتی ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ہم جینا چھوڑ دیں ہمت ہارجیں مایوس ہو کر بیٹھ جائیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسی کی طرف بس کھچے چلے جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی یقین والوں کے لئے ہی موجزات کرتے ہیں آپ کا یقین جتنا پختہ ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی اتنی جلد آپ کی دعاوں کو قبول کریں گے ہو سکتا ہے یہی قبولیت کی گھڑی ہو اور آپ کو وہ سب کچھ مل جائے جسے پا کر آپ خوش ہو جائیں گے ایک بار پھر ہمت کر کر اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگ لیجئے اللہ سبحانہ و تعالی دینے پر قادر ہیں آپ کی دعائیں ظاہر نہیں جائیں گی آپ کو ضرور عطا کیا جائے گا اور کن فرما دیا جائے گا حالات ساتھ نہیں دے رہے حق کا جا رہا ہے تو یقیناً اب آپ کے لئے موجزات ہونے والے ہیں بس آپ نے جو جواب دینا ہے وہ صبر کے ساتھ دینا ہے رستے نظر نہیں آ رہے دل تھکنے لگ گیا ہے سب مخالف ہو گئے ہیں آپ کے بار بار آپ کو تانے دی جا رہے ہیں کہ جب اتنے عرصے سے موجزہ نہیں ہوا تو آپ کہاں سے موجزہ ہو جائے گا تمہارے لئے یہ بھی تو موجزہ ہے کہ آپ ابھی بھی مانگ رہے ہیں اور یقین سے مانگ رہے ہیں ان قریب آپ کے لئے بہتر سے بہترین ہو جائے گا اور وہاں سے آپ کے لئے بند دروازے کھول دیے جائیں گے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بے شک آپ کی دعاوں کو قبول کر لینا ہے موجزات کر دینے ہیں آپ کے لئے آسانیہ ہو جانی ہے اللہ سبحانہ وتعالی تو مشکلات کو حل کرنے والے ہیں نہ آسانیہ کرنے والے ہیں تو بس پھر آپ کا کام ہے دعا کرنا مشکل کے بعد آسانی آ جاتی ہے کیوں فکر کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لئے کافی ہیں آپ اللہ سبحانہ وتعالی کو پکاریے آپ کی مدد بہت جلد آپ کے قریب آ جائے گی آپ کے لئے وسیلے بن جائیں گے آپ کے لئے آسانیہ ہو جائیں گی جو اب تک آپ کو نہ مل سکا اگلے ہی لمحے میں آپ کو عطا کر دیا جائے گا کیونکہ ساری بات صرف اور صرف کن کی ہے جو کہ اب اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کی دعا پر فرما دینا ہے آمین تو بس پھر آپ کا کام ہے دعا کرنا اور اب وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کی کہانی ادھوری تھی جو کہ اب مکمل ہو جائے گی اور پھر آپ شکرانہ سجدہ ادا کریں گے آمین سمہ آمین اسلام علیکم بیلکم گرنے در ویڈیو کیسے ہیں جی آپ سب لوگ اللہ تعالی آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں آمین سمہ آمین تو میری پیاریو اور بہت ہی پیاری سی جو دو میرے کا سٹوریز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی پہلی میرے کا سٹوری جو ہے وہ ہے میرے کل اف صلات الحاجات اور سیکنڈ میرے کا سٹوری جو ہے وہ ہے میرے کل افدرودِ ابراہیم تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی دعاوں کو قبول کر دینے پر معجزات کر دینے پر قادم ہیں کیوں مایوس ہو جاتے ہیں ذرا سی تاخیر ہے لیکن آپ کو آپ کے سبر کا صلح بہت بہترین طریقے سے اتا کیا جائے گا تو میری پیاریو جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی آرما نہیں ہوں کوئی سکالر نہیں ہوں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں ایک کام سے انسان ہوں گنے گار ہوں خطے گار ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھ سے آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں آمین سبح آمین تو میری پیاریو آج کا جو question of the day ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم قرط آپی آپ سے میرا ایک سوال ہے اگر ہم کسی کی ہدایت کے لیے دعا کرے ہیں اور وہ انسان بدل ہی نہیں رہا ہے تو کیا آپی ہماری دعا میں کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہماری دعا میں اثر نہیں آ رہا مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں کیا کروں تو ہمیں آپی اس وقت میں کیا کرنا چاہیے ہم اس انسان کے لیے کیا دعا مانگتے رہے ہیں جب ایسا ہو اور ہم اپنی آنکھوں سے بھی آپی کچھ چیزیں دیکھ رہے ہوں پلیز آپی آپی گائیڈنس کی مجھے بہت ضرورت ہے میرے کوسٹن کا جواب دیجئے گا مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا والیکم السلام میری پیاری بہن اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں اللہ پاکی ایمان میں رہیں آمین سم آمین دیکھیں میری پیاری بہن اگر آپ کسی کی ہدایت کے لیے یا کوئی بھی اگر کسی کی ہدایت کے لیے دعا کر رہا ہے ہم ہر نماز کے بعد اگر کسی کے لیے دعا کرے اور وہ بھی ہدایت کے لیے کرے دعا کی جا رہی ہے جو کہ اس کے حق میں اس کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی غلطی سے تو بچا رہی ہے کیونکہ میری پیاریو دعا کا خیال اور دعا اگر آپ کسی کے لیے کر رہے ہیں تو یہ توفیق آپ کو اللہ پاک کے حکم سے ملتی ہے اور ہمارے سامنے اگر کسی انسان کی بظاہر غلطیاں ایسی آ جاتی ہیں جو کہ شاید نورملی ہم برداشت نہ کر سکے تو ہم فوراں سے اس انسان کی غلطیوں کو جج کرنے لگ جاتے ہیں اس کو جج کرنے لگ جاتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری اتنی غلطیوں کے باوجود ہمیں کبھی جج کی ہے ہمیں تو موقع ملتا ہے کہ چلو آج آجاؤ میرے پاس میں تمہارے لئے آسانیہ کر دوں گا آج آجاؤ میرے پاس میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا نماز پڑھ لو قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھ لو تو اللہ پاک ہمیں موقع دیتے ہیں بار بار موقع دیتے ہیں اور بس یہ کہنا چاہوں گے کہ اگر آپ لوگ کسی کی بھی ہدایت کے لئے دعا کرے ہیں تو اس انسان کو اللہ پاک نے بدلنا ہی بدلنا ہے آپ نے دعا کرنی نہیں چھوڑنی ہے کیونکہ اللہ پاک کا حکم ہے تو آپ کی دعا اس کا ساتھ دے رہی ہے کہیں نہ کہیں پر آپ کی جو دعا ہے اس کی پروٹیکشن کر رہی ہے تو آپ میری پیاری بہن دعا کرتی رہی ہے اور جو بھی برائیں ہیں جو بھی معاملات ہیں وہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں اور اللہ پاک بہتر طریقے سے سانیہ کرنے والے ہیں کسی کے لئے فورا سے ججمنٹل نہیں ہو سکتے ہیں تو اللہ پاک سب کے لئے بہتر سے بہترین کریں اور آپ کے لئے آپ کے گھر والوں کے لئے اور ان کے لئے جن کے لئے آپ دعا کریں اللہ پاک سب کے لئے سانیہ کریں اور اللہ پاک سب سے پہلے ہم سب کو ہدایت کا رستہ دکھائیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب کے لئے سانیہ فرمائیں آمین سبح آمین تو میری پیاری آج کی جو پہلی میرے کا سٹوری ہے میری کل افصالات الحاجات وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی میری پیاری وہیں لکھتی ہیں اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائیں اور سب کے دل کی دعاوں کو قبول فرمائیں آمین سبح آمین آپ ہی میں جو ہوں آپ کو اپنے بھائی کی میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں جو کہ اللہ پاک نے میرے بھائی کے لئے معجزہ کیا ہے اور اس کی دعائیں قبول ہوئی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے سانیہ کی ہیں اللہ پاک سب کے لئے سانیہ کریں اور سب کے دل کی دعاوں کو قبول فرمائیں آمین سبح آمین آپ ہی ایسا تھا کہ میرے بھائی جو ہیں میری خالہ کی بیٹی ہیں ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے خالوں تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کی بہن کی جو آپ ہی نند ہے ان کے گھر ان کا رشتہ ہو جائے کیونکہ آپ ہی وہ لوگ بہت زیادہ ویل آف تھے ہم سے کئی گناہ زیادہ برحال آپ ہی یہ تو ساری نصیب کی بات ہوتی ہے نا کہ آپ ہی سجدوں کی توفیق صرف اور صرف اللہ پاک کے حکم سے ہی ملتی ہے اس وقت میں بھائی کے کچھ دوست تھے انہوں نے آپ ہی بھائی کو جو ہے غلط گائیڈ کیا اور کہا کہ تم ایسا کرو ہمارے ساتھ ایک جگہ ہے وہاں پر چلو اور ان کو جو ہے تم اس بارے میں سارا مسئلہ بتاؤ اور آپ ہی جب اس بارے میں ان کو بتایا گیا تو آپ ہی انہوں نے بھائی کو جو ہے آپ ہی عجیب عجیب طرح کی چیزیں بتا دی کہ آپ نے ایسے کرنا ہے یہ جلانا ہے یوں کرنا ہے تو آپ ہی آپ لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھائی کو آپ ہی ایک غلط ٹریک پر جو کہ آپ ہی شرک کا رستہ تھا اس رستے پر چلا دیا اب آپ ہی بھائی بھی اتنے زیادہ پریشان تھے اور ان کو لگ رہا تھا کہ اگر آپ ہی وہ خالہ کی بیٹی انہیں نہ ملی تو ان کی زنگی ختم ہو جائے گی اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اب آپ ہی امی بھائی کو سمجھاتی ہوئی تھی کہ بیٹا یہ رستہ غلط ہے اس رستے پر مت جو تم بے سکون رو گے تمہیں کبھی سکون نہیں آئے گا کیونکہ آپ ہی میری امی جو ہیں ماشاء اللہ سے پانچ وقت کی نمازی ہیں تحجد گزار ہیں ہم نے ان سے زنگی کے بہت سارے معاملات کے بارے میں سیکھا ہے اور انہوں نے ہی آپ ہی ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ رستہ غلط ہے یا یہ رستہ ٹھیک ہے پھر آپ ہی ہوتا کچھ یوں ہے کہ بھائی جو ہیں آپ ہی اسی طرح کافی عرصے تک آپ ہی انہی کاموں میں رہے لیکن آپ ہی کچھ بھی بھائی کو حاصل نہ ہوا آپ ہی یوں ہوتا ہے کہ میری جو کزن ہے اس کی انگیجمنٹ آپ ہی جو اس کی پھپو ہے ان کی نند کے بیٹے کے ساتھ ہو گئی اور پھر آپ ہی جب یہ بات ہمیں پتہ چلی کیونکہ ظاہر ہے آپ ہی ہم لوگ آپ ہی انوائٹیڈ تو نہیں تھے کیونکہ آپ ہی میری امی اور اببو نے ایک بار رشتہ جا کر مانگا تھا تو انہوں نے صاف سا منع کر دیا تھا ان لوگوں نے آپ ہی اپنی بیٹی کی انگیجمنٹ وہاں پر کر دی اور ہم لوگوں کو نہیں بلائے کیونکہ آپ ہی ایک بار جا کر میرے امی اببو نے اس سنسلے میں بات کی تھی ان سے لیکن وہ لوگ نہیں مانے تھے تو آپ ہی ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں پر ہم ان کی بیٹی کی خوشیوں کو نظر نہ لگا دیں اسی لیے انہوں نے آپ ہی ہمیں بلانا صحیح نہیں سمجھا آپ ہی بات کی جائے تو میری سگی خالہ تھی لیکن آپ ہی وہ اپنے سسرال کے ہاتھوں مجبور تھی اور وہ کیا کرتی برحال آپ ہی پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی خاموش تھے اور آپ ہی ظاہر ہے ان کی بیٹی کی انگیجمنٹ ہو چکی تھی اب آپ ہی میرے بھائی جہاں پر اتنی اچھی جوب کر رہے تھے وہاں پر آپ ہی بھائی کی جوب بھی ختم ہو گئے اور آپ ہی اچانک سے ایسے کرائیسز ہمارے گھر پر آنے لگے کہ آپ ہی میری امی کی جتنی سیونگ تھی وہ بھی آپ ہی ساری ہمارے گھر پر لگ گئی امی بھائی کو کہتی تھی کہ میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا کہ یہ بے سکونی یہ سب کچھ سیفور سے تمہاری ان غلطیوں کا نتیجہ ہے جو کہ ہم لوگ آپس میں سکون میں نہیں رہ سکے ہمارے گھر میں بے برکتی ہو گئی ہے میں تمہیں بار بار سمجھاتی تھی کہ ان چیزوں سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا لیکن آپ ہی بس بھائی کے اوپر ایک جنون سوار تھا نا اس وقت میں برحال آپ ہی ظاہر ہے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے تو کہاں سے آپ ہی اتنے بڑے بڑے جو ہے لوگوں کو کیسے اماؤنٹ ہم پی کرتے پھر آپ ہی ظاہر ہے بھائی کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں تھے جو پی چلی گئی تھی تو آپ ہی بھائی کو مجبوراً ان کاموں سے نکلنا پڑا الحمدللہ آپ ہی میرے بھائی کو اللہ تعالی نے سیدھا رستہ دکھایا اور کم از کم آپ ہی بھائی نے وہ برائی کا رستہ چھوڑ دیا لیکن آپ ہی ان غلطیوں کا نتیجہ ہم سب نے بھگتا ہے غلطی ایک کی تھی ہمارے پورے گھر نے سروائف کیا ہمارے گھر کے حالات بگڑ گئے امی ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی ہم بہن بھائی آپس میں جب بھی بیٹھتے تھے کوئی نہ کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا اور ہم لوگ کہتے تھے کہ ہمارے گھر میں ایسا کیا ہو رہا ہے کچھ ہو نہیں رہا تھا آپ ہی یہی غلطیاں ہوتی ہیں جو انسان ایک وقت میں جنون میں آ کر تو کر بیٹھتا ہے لیکن آپ ہی ان کی نحوصت ساری زندگی ساتھ رہتی ہے تب تک آپ ہی جب تک ہم اللہ پاک کے آگے نہیں چھکتے ہیں اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی اور غلطیوں کی معافی نہیں مانگتے پھر آپ ہی ہوتا کچھ یوں ہے کہ بھائی جو ہے آپ ہی ظاہر ہے بہت پریشان تھے ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی امی ابو بھی بہت پریشان تھے ان کے لیے تو آپ ہی اچانک سے بھائی جو ہے ایک جگہ پر آپ ہی جا رہے تھے انٹرویو کے لیے وہاں پر آپ ہی ویٹنگ ایریاں میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ ہی وہاں پر ایک لڑکا تھا جو کہ آپ ہی آپ کی ویڈیو جو ہے سن رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں آپ ہی ایک تسبیح کا کاؤنٹر بھی تھا تو آپ ہی بھائی نے کہا کہ یہ تم کس کی ویڈیو سن رہے ہو اور یہ کیا درودِ ابراہیم کا موجزہ بتا رہی ہیں تو انہوں نے آپ ہی ان کو بتایا کہ بھائی یہ درودِ ابراہیم کے موجزات ہیں اس چینل پر اور کافی ساری اور بھی ویڈیوز ہیں تو میں درودِ ابراہیم ہی پڑھ رہا ہوں جیسے آج فرائیڈے کا دن ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کچھ نہ کچھ میرے دل کی بھی دعا ہے آپ نے میرے لئے بھی دعا کرنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بھی آسانیہ کرے اور میرے لئے بھی آسانیہ کرے تو 2021 کی بات ہے جب آپ ہی اس طرح سے کانورسیشن ان دونوں کے بیچ میں ہوئی اور پھر آپ ہی بھائی کہتے ہیں کہ جب وہ گھر آئے تو آپ کا چینل انہوں نے سرچ کیا اور انہوں نے پھر آپ ہی جو ہے آپ کی ویڈیوز کو سننا شروع کیا آپ ہی انہیں اچانک سے پینک اٹیک ہونے لگیا آپ ہی ان کے ہاتھ کامپنے لگے ان کی ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی سویٹنگ ہونے لگی ان کے دل میں اس چیز کا ڈر آ گیا تھا آپ ہی شرک کیا ہے اپنی زنگی میں کہ کہنے پر جو کہ ویسے ہی آپ ہی غفلت کے دور سے گزر رہے تھے اور آپ ہی بس بھائی کی یہ جو غلطیاں تھی انہوں نے آپ ہی بھائی کے سامنے آ کر ان چیزوں کا اطراف کیا کہ ہاں تم نے غلط کیا ہے بھائی کہتے ہیں کہ میرے اندر سے چیک چیک کر آوازیں آنے لگئیں کہ میں کتنا غلط تھا میں نے کیوں کسی کے لئے اتنا کچھ کیا بھائی بتاتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی رات نہیں ہوتی تھی جس رات کو وہ آپ ہی رو رو کر دعائیں نہ کریں اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالی ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں اور اللہ تعالی میں آپ کی رضا میں راضی ہوں بھائی بتاتے ہیں کہ آپ ہی بہت ہی پریشانی کے وہ دن تھے جب بھائی آپ ہی رات کو رو رو کر تحجد کے وقت میں اللہ تعالی سے دعائیں کر رہے تھے کہتے ہیں کہ ایک بار بھی دعا میں اس لڑکی کا ذکر نہیں آتا تھا کہ میں اس کو اپنی دعا میں مانگ رہا ہوں جو کہ آپ ہی میری خالہ کی بیٹی تھی لیکن آپ ہی پتہ نہیں خود با خود بھائی کہتے ہیں کہ ان کے دل اور دماغ میں سے وہ لڑکی ایسے غائب ہوئی اور ایسے آپ ہی جیسے کہتے ہیں کہ انسان کا دماغ جو ہے پورا کا پورا آپ ہی ایسے کلیر ہو گیا ہو اور اللہ پاک نے خود با خودی آپ ہی اس لڑکی کا ذکر بھائی کی دعاوں سے ہی نکال دیا بس پھر آپ ہی بھائی تو وہ بھائی رہے ہی نہیں اور آپ ہی اس ڈیر سال میں بھائی کو اللہ تعالی نے ایسے بدل دیا بھائی آپ ہی بقائدگی کے ساتھ پانچ وقت نماز مسجد میں جا کر پڑھنے لگے تحجد گزار ہو گیا اور آپ ہی بھائی نے اپنے چہرے پر بہت ہی پیاری سی آپ ہی داڑی مبارک بھی رکھ لی اللہ پاک کا بہت بہت کرم ہوا بھائی پر میری امی کہتی تھی کہ جتنی میں اس کے لئے پریشان رہتی تھی کہ یہ نہ ہو کہ میری آخرت خراب ہو جائے اولاد کی تربیت میں ماں باپ کا رول ہوتا ہے اور اسی لئے میرے امی ابو پریشان رہتے تھے کہ اگر یہ غفلت کے دور میں پڑھا رہا تو کس طریقے سے اس چیز سے باہر آئے گا اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ آپ ہی میرے بھائی کو اللہ پاک نے بلکل بدل دیا اور آپ ہی وہ سیدھے رستے پر آ گئے اور بھائی اب بھی بتاتے ہیں کہ آپ ہی کہ وہ جو ہیں آپ کی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی انہوں نے تحجد کی نماز پڑھنی شروع کی اس کے وقت جو ہے درودِ ابراہیم کا ذکر کیا کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہی دو نوافع صلات الحاجات کے پڑھ کر اول آخر تین دن مرتبہ درودِ ابراہیم اور بیچ میں تین مرتبہ سوری یاسین پڑھ گا اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے رستے کے لئے اور سیدھی راہ پر چلنے کے لئے دعا کرتے تھے پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ میرے بھائی کے لئے ایک بہت ہی اچھا آپ ہی انہی دنوں پروپوزر آیا اور آپ ہی وہ پروپوزر بھی اس طریقے سے آیا کہ امی نے ایک میریج بیورو میں بھائی کے بارے میں بات کی ہوئی تھی تو آپ ہی بھائی جو ہیں اس وقت نہیں طور پر تو سٹرانگ ہونے دے میں شادی کر لوں گا لیکن مجھے کچھ عرصے کا ٹائم چاہیے اب آپ ہی اس کچھ عرصے کے ٹائم میں میری جو خالہ کی بیٹی ہے اس کی آپ ہی شادی کی جو ہے ڈیٹس وغیرہ بھی رکھ دی گئی اور آپ ہی ایک ہفتے بعد جو اس کی شادی تھی اور اس بارے میں آپ ہی ظاہر ہے خانداز سے ہمیں بھی خبر مل گئی اور پھر آپ ہی ہمیں یہ پتا چلتا ہے وہ آپ ہی جو ہیں کسی غلط سوسائٹی میں آپ ہی پڑھ چکے تھے اور آپ ہی وہ جو ہیں ٹھیک نہیں تھے ایزہ کریکٹر اور آپ ہی ان کی پرسنیلٹی بھی ٹھیک نہیں تھی لیکن آپ ہی بھائی نے جب اس بارے میں امی کو بتایا تو امی نے کہا کہ بیٹا اگر ہم لوگ اس بارے میں بات کریں گے نا تو انہیں لگے گا کہ ہم لوگ جان بوچھ کر یہ بات کرے ہیں اور تمہاری وجہ سے ہم لوگ یہ بات کرے ہیں تو بیٹا بہتر یہی ہے کہ تم اس کے لئے دعا کرو کہ اللہ تعالی اس کا نصیب اچھا کرے بس پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ میری خالہ نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی بہت دوم دھام کے ساتھ اس کی شادی ہوئی اور سب لوگ آپ ہی بہت ہی خوشی خوشی جو ہے ہمارا پورا خاندان اس شادی میں آپ ہی شرکت کی سب نے پھر آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی بھی آپ ہی ظاہر ہے امی ابو چاہتے تھے کہ بھائی کے بھی آپ ہی شادی جلد جلد کر دی جائے لیکن آپ ہی ایسا تھا کہ بس بھائی بھی مان ہی نہیں رہے تھے پھر آپ ہی امی نے کہا کہ بیٹا اللہ طرح سے تم دعا کرو کہ اللہ طرح تمہارا نصیب اچھا کرے میں تمہارے لئے بہت پریشان ہو جاتی ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں تمہارے لئے کیا کروں اور کس طریقے سے تمہارے لئے خوشیاں ڈھونڈ کر لاؤں بھائی نے امی کو گلے سے لگایا اور کہا کہ امی ٹھیک ہے جیسے آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے اگر وہ لڑکی آپ کو میرے لئے بہتر لگتی ہے تو مجھے کوئی بھی اعتراض نہیں ہے آپ ان لوگ کو بلا لیجئے بس پھر آپ ہی اللہ پاک نے میرے بھائی کے لئے ایسے معجزہ کیا امی نے کہا کہ آپ لوگ میرے بیٹے کو آ کر دیکھیں اگر آپ لوگ کو میرا بیٹا پسند آئے گا تو میں آپ لوگ کے گھر آؤں گے اور آپ کی بیٹی کو زائرہ پسند کروں گی کیونکہ آپ ہی عموماً ایسا نہیں ہوتا پہلے لڑکے والے لڑکی کو دیکھنے چلے جاتے ہیں اور لڑکی بچاری آپ ہی پتہ نہیں کون کون سی امیدیں باندھ لیتی ہے ہونا تو آپ ہی یہ چاہیے کہ پہلے لڑکے کو دیکھنے آئیں اور پھر آپ ہی جو لڑکی والوں کا فیصلہ ہو وہ ہو آپ ہی ہوتا ایسا ہے کہ امی ابو جو ہیں ان کی بیٹی کو دیکھنے کے لئے کیونکہ آپ ہی انہوں نے ہمارے گھر سے جانے کے تین دن بعد ہمیں بھی انوائٹ کر لیا اور آپ ہی وہ جو لڑکی تھی وہ بقاعدہ آپ ہی ماشاء اللہ سے ایک اسلامیک یونیورسٹی میں آپ ہی لیکچر آرٹ تھی اور آپ ہی بقاعدہ اس نے آلمہ کا کورس وغیرہ کیا ہوا تھا پاک کو آپ ہی ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوا تھا اور بقاعدہ تفسیر کی کلاسز دیتی تھی پھر آپ ہی اللہ تعالی نے میرے بھائی کے نصیب میں اتنی نیک اور اتنی اچھی لڑکی اللہ پاک نے لکھ دی تھی کہ آپ ہی وہ غفلت کا دور جو بھائی نے چھوڑا اللہ پاک سے محبت کی تو کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ پاک آپ ہی میرے بھائی کے لئے کوئی اچھا فیصلہ نہ کرتے ایسا ہوا کہ الحمدللہ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ آپ ہی میرے بھائی کا ان کے ساتھ نکاح ہوا اور آپ ہی پھر اللہ پاک نے ایسا کیا کہ آپ ہی بھائی کی ان کے ساتھ شادی ہو گئی ہے اور آپ ہی میرے بھائی اپنے زندگی میں بہت بہت خوش ہیں اور آج آپ ہی یہ میری کل سٹوری بھی میں انہی کے کہنے پر آپ کو بھیج رہی ہوں کیونکہ آپ ہی وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ پاک سے کہتے ہیں نا کہ ہمیں وہ چیز عطا بہترین کر کر کیجئے گا تو آپ ہی اللہ تعالی بہترین ہی دیتے ہیں بلا وجہ جو ہیں ہم گناہوں میں شرک میں پڑ جاتے ہیں جو مانگنا ہے اللہ پاک سے مانگے اور جب اللہ پاک کا رستہ چن لیں گے نا تو اللہ تعالی وہ سب کچھ دے دیں گے جو آپ کو چاہیے بے شک آپ ہی میرے بھائی نے صرف بہتر مانگا اللہ پاک نے اسے بہترین سے نوازا لیکن آپ ہی بس ابھی دکھ اس بات کا ہے کہ آپ ہی جو میری خالہ کی بیٹی ہے لیکن آپ ہی ہوا وہی جس کا ڈر تھا ان کی بیٹی کو ابھی چار مہینے پہلے آپ ہی ڈیورس ہوئی ہے آپ ہی میری خالہ کے گھر واپس آ چکی ہیں بس اللہ تعالی آپ ہی اس کو خوش رکھے اس کا آگے نصیب اچھا ہو جائے ہم تو یہی دعا کرتے ہیں اس کے لیے رشتے لالت سے نہیں محبت سے بنتے ہیں اور احساس کے رشتے ہوتے ہیں اللہ تعالی سب کا نصیب بہت بہت اچھا کرے جیسے اللہ تعالی نے میرے بھائی کے لیے بہترین اسباب بنائے ہیں بہترین نصیب کیا ہے ایسے ہی اللہ تعالی سب کا نصیب بہت بہت اچھا اور بہترین کرے بہتر سے بھی بہترین واقعہ میں آپ ہی مل جاتا ہے اور موجزات ہو جاتے ہیں اور سانیاں ہو جاتی ہیں اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ تعالی نے یہ موجزات کیے میرے بھائی کے لیے جو اللہ پاک نے میرے بھائی کی دعاں کو قبول کیا اللہ تعالی سب کے لیے سانیاں کرے اور سب پر اپنا کرم فرمائیں اپنی دعا میں آپ ہی یاد رکھئے گا مجھے اور میری فیملی کو اللہ تعالی آپ سب کو بہت بہت ساری خوشیاں دے آمین سمہ آمین سبحان اللہ جزا کرلہ میری پیاری بہن بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بھائی کی امریکہ سٹوری جو اہم تک پہنچائی ہے تو میری پیاریوں ان کی امریکہ سٹوری تو کافی لانگ تھی لیکن ظاہر ہے جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات تھی وہ میں نے آپ لوگوں تک پہنچائی اور میری پیاری جس طریقے سے ان کے بھائی کسی شرک میں پڑھ چکے تھے برائی میں پڑھ چکے تھے لیکن اللہ تعالی کا جب رستہ انہوں نے اختیار کیا تو اللہ تعالی نے ان کے لیے بہترین فیصلے کی اور بہترین چیزیں انہیں نوازا جو کہ اللہ پاک نے بہترین محرم انہیں اتا کی اور بہت ہی اچھی لیٹ کی ہیں اللہ تعالی ان کے ساتھ ہمیشہ بھائی کو خوش رکھے اور اللہ تعالی ان کی کزن جو کہ ہیں اللہ پاک ان کا نصیبی بہت اچھا کرے اور جن بہن نے جو کہ ان کی بہن ہے ہمیں میری کل سٹوری بھیجی ہے اللہ تعالی ان کا نصیبی بہت اچھا کرے ان کے پیرنس کو اپنے بچوں کی خوشیہ نصیب فرمائے آمین سم آمین اور میری پیارے ان کے بھائی جو ہے تحجد کے وقت میں دو نوافع صلات الحاجات کے پڑھ کر اول آخر تین تین مرتبہ درودِ ابراہیم اور بیچ میں تین مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا کرے تھے الحمدللہ اللہ تعالی نے بہترین بہترین فیصلے ان کے لئے کیا اور اللہ تعالی بے شک جب چاہتے ہیں تو کن فرما دیتے ہیں اور موجزات ہو جاتے ہیں تو میری پیاری اور جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے میریکل آف درودِ ابراہیم وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور سٹوری ہے مجھے بہت ہی پیاری سی آنٹی ہیں جنہیں مجھے بھیجی ہیں اور یہ لکھتی ہیں السلام علیکم قرد بیٹا آپ کیسے ہیں اور آپ کی پیاری سی پیاریاں کیسے ہیں جن کے لئے ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے اللہ تعالی آپ سب پر اپنا کرم فرمائے اور سب کے دل کی دعاوں کو قبول فرمائے حسنین کو آپ کے حق میں نیک بنائیں آمین سمہ آمین تو بیٹا میں آپ کو اپنی بیٹی کی میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں جو کہ اللہ تعالی نے اس پر کرم کیا ہے ایسا تھا میری بیٹی کی ایج جو ہے 32 ایرز ہو چکی تھی اور میں بہت زیادہ پریشان تھی اس کے لئے تو پھر بیٹا ایسا ہوا کہ اس کے لئے جب کوئی رشتہ آتا تھا تو انکار ہو جاتا تھا اور اسی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈپریشن میں تھی لیکن اللہ تعالی نے اس پر کرم کیا کہ آپ کی میریکل سٹوریز میرے سامنے آئیں اور میں نے جو ہے ایشا کی نماز کے بعد دو نوافع صلی اللہ حجات کے اور 313 مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھنا شروع کیا تو اللہ پاک نے اس کے لئے بہترین رشتہ آتا کیا اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ ویدن ون منت اس کا نکاح ہوا ہے اس کی رخصتی ہوئی ہے وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے اللہ تعالی سب کا نصیب بہت بہت اچھا کرے سب کی پریشانیوں کو مشکلات کو حل فرمائیں اپنی دعا میں مجھے اور میری فیملی کو یاد رکھئے گا اللہ حافظ سبحان اللہ جزا کرلانٹی جان آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی بیٹی کی میرے کا سٹوری ہم تک پہنچائی ہے تو میری پیاریوں ان کی بیٹی کی ایج جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہو گئی تھی تو انہوں نے جو ہے اپنے بیٹی کے رشتے کے لئے اللہ پاک سے دعا کی ہے اور عشق کی نماز کے بعد دو نوافع صلات الحاجات کے پڑھ کر تین سو تیرہ مرتبہ تری ہنڈر تھرٹین ٹائمز جو ہے درود ابراہیم پڑھا تھا اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کی اور آج ماشاء اللہ سے ان کی بیٹی جو ہے اپنے گھر میں بہت خوش ہیں آگے بھی اللہ پاک ان کے لئے ثانیہ فرمائے اور اللہ تعالی آپ سب کے لئے جہاں جہاں پر میری آواز کو سنا جا رہا ہوتا اللہ پاک آپ سب کے لئے موجزات کریں سب کے دل کی دعاوں کو حاجات کو قبول و منظور فرمائے جو میری پیاری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لئے کہتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انہیں نیک اور صالح اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے اور جن کی اولاد اللہ سبحانہ وتعالی ان کی اولاد کو نیک بنائے فرما بردار بنائے حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے احساس کرنے والا بنائے سب کے گھروں کے رسک میں برکت عطا فرمائے رحمت برکت فضیلت ناظر فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں کوئی غلطی کو تائی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی مجھے معاف فرمائے آمین سم آمین میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا ہمیشہ ہستی مسکراتی رہیں اپنے لئے بھی اچھا سوچیں دوسروں کے لئے بھی اچھا سوچیں یہی پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی اللہ حافظ